بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹ کلاس آج آپ کے لئے اردو کا چوتھا جو سبق ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس سبق کا نام ہے آرامو سکون سنفی عدب کے لحاظ سے یہ ڈراما ہے ڈراما ایسی سنفی عدب ہے جس میں کوئی بھی کردار جو ہوتے ہیں وہ اپنا جو ان کا خیالات ہوتے ہیں وہ اس کو کر کے پیش کیا جاتا ہے عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے ڈراؤ کا مطلب ہوتا ہے یونانی لفظ ہے کر کے دکھانا عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے تو اس ڈراما کیونکہ ایک طویل سبق ہے اسے ہم ایک انشیس میں نہیں پڑھ پائیں گے تو اس کے لئے ہم آدھا آج اس کو پڑھیں گے اور آدھا جو اگر بعد میں پڑھیں گے اور آج اس کے علاوہ آپ کو کچھ ہم وقت بھی دیا جائے گا سب سے پہلے ہم ڈراما کو پڑھتے ہیں ڈراما کے نام ہے آرامو سکون اس میں دو پیرام آپ کے لئے دیئے گئے ہیں یہ نہیں مزایہ قسم کا ڈراما ہے اور مزایہ ڈراما سرف اچھلی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دیکھیں وقتی طور پر اس سے پندوز ہوں بلکہ اس میں کچھ جو پیغام پوشیدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لینا ہوتا ہے ایک تو یہ پیغام ہے کہ بہت زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے مسلسل کام نہیں کرنا چاہیے کام کے کچھ اوقات مقرر کریں آپ کچھ آرام کے لئے وقت نکالیں اگر وقت نہیں نکالیں گے آرام کے لئے بعد میں آپ کو بیمار پردر بہت زیادہ وقت اس کو دینا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ شور و گل جب نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کسی بات پر زور نہیں دینا چاہیے اور شور و گل جو ہوتا ہے وہ بھی اصاب کی براہ اثر ڈالتا ہے خاص طرح گرمے پر مریض ہوتا اس کے لئے آرام سکون کی بہت زور ہوتا ہے پہلے ہم ڈراما پڑھتے ہیں تین چار کردار ہیں اس کے اندر ایک جو ہے وہ میاں بیوی کا کردار ہے دو ہیں وہ اس کے علاوہ ان کا ایک ملازم ہے للو اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہیں کچھ دیر کے لئے آتے ہیں ان کا ایک بچہ ہے ننہ اور اس کے علاوہ باہر سے ایک آل مریض جو ہے اور ساری جو فکیر ہے وہ بھی کسی وقت آکے اس میں شامل ہو جاتا ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح مہینہ کر لیا ہے صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہوگی ہے ان دنوں آپ کے شعور غالباً بہت زیادہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر جو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی بیماری کی ڈاکٹر صاحب گھر پلایا گیا ہے وہ آئے ہیں اور انگریز کا مہینہ کر رہے ہیں بی بی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ملشہ سے یہی آل ہے صبح دس بجے دفتر جا کر شام سات بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے جب ہی تو میرے خیال میں دواز سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے کاروبار کی پریشان ہے ان جنہیں بلا کر ایک روز بھی آرام و سکون سے گزارت طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی بی 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 سیو مرتبہ کہہ چکیوں کتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ سیت سے ہاتھ دو بیٹھو گئے مگر خاک اثر نہیں ہوتا پس یہی کہہ دیتے ہیں کیا کیا جائے ان دنوں کام بہترہ زوروں پر ہے بی سیو مرتبہ کہہ چکیوں بہت دبا کہہ چکیوں نصیب دشمنہ دشمنوں کے اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور بہترہ سے کام زوروں پر ہے ان کام کی آج کل بہت زیادہ آمد ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑھ رہا ہے بی بی ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے بھی بیمار پڑھ کر بہت زیادہ وقت نکالنے زورت پڑھ جاتی ہے بی بی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں یعنی بی بی سمجھتی ہے کہ جو میاں ہیں وہ ایسے ہی لاؤبالی ساتھ میاں اس کو کسی بات کی کوئی فرواہ نہیں ہوتی ہے اور اچھی طرح زیادہ کو ڈانٹ کر سمجھانے کی کوشش کا دی میاں ہوں ڈاکٹر جیاں میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاقید کر دی ایک دن بار خاموش لیٹے رہے بی بی تو کیا میں تاقید نہیں کرتی اگر ان پر کسی کے کچھ کہنے کا کچھ اثر بھی ہو یعنی ان کو کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ڈاکٹر جی نہیں اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پورے طور سے میری اضاحت پر حمل کریں گے اور دعا کس وقت دینی ہے ڈاکٹر جی دعا کی مطلب ضرورت نہیں ہے پس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھئے اگرزاد جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دعای کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف آرام کی ضرورت ہے اور جو کچھ کھانے کیلئے دینا ہے وہ انہوں نے بتا دی بی 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 بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر تو پھر اجازت بی بی فیس میں آپ کو بجوا دیں ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں آ جائے گی یعنی فیس بات میں مل جائے گی بی بی انچی آواز سے پگار کر ارے للو میں نے کار ڈاکٹر صاحب کا بیگ بائر کار میں پہنچا دیجئے اس چیز کو ڈاکٹر صاحب نے میرے نوٹ کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ایک بات آرد کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شورو گول نہیں ہونا چاہیے احساب پر اس کا بہت مزر حثر پڑتا ہے خاموشی احساب کو دو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے یعنی انہوں نے بی بی کو بھی یہ چیز باور کرا دی ہے کہ آپ شورو گول کر رہے ہیں ہاں کو نہیں کرنا چاہیے بی بی مجھے کیا محلوم نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ہاں رکھیں ان کی کمرے پرندہ پرنہ مارے گا پرندہ پرنہ مارے گا یعنی کہ بالکل کوئی چیز بھی وہاں پر نکل ارکت نہیں کرے گی مناظم آ چکا ہے للو حضور ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ تو آداب بی بی آداب میں نے کہا سو گئے کیا میاں ہوں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا یعنی خاموش پڑا ہوا تھا بی 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 بس بس چپکے ہی پڑے رہیے ڈاکٹر صاحب بہت سخت تحقید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کریں یعنی خاموشی احتیاط ہوگی کسی بھی تکان ہوتی ہے تمام وقت پورے رام سکون سے گزارے سمجھ گئے نا تکان ہو جاتی ہے میاں ہوں کراتا ہے بی بی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا یعنی جسم میں درد ہو رہا ہے میاں ہوں بی بی کوہت دبا دوں میاں پھر ہوں کہہ کے جواب کرتا ہے بی بی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں میاں اچھی بات ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہ جان سے چلی جائیں پیغمم صاحبہ اور وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں بی جو اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے گھنٹی پاس رکھے جاتے ہیں گھنٹی کہاں گئی ہے رات میں نے آپ یہاں میں اس پر رکھی تھی اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو اُلٹ کرتا ہے یعنی سٹرینڈ اس سے پہلے اب تو گھر میں جو الیکٹرک بیل اسمال ہوتی ہے وہ ایسے نہیں تھا پہلے وہاں پر ایک پیتل کی بنیو گھنٹی ہوتی تھی جس کو ہاتھ پہ اوپر دبانے سے وہ بچتی تھی اور بلائے جاتا ہے وہ کہنے یہ گھنٹی میں نے یہاں رکھی تھی آپ پر نہیں کہاں چلی گئی ہے اللہ جانے کون اللہ مارا میری چیزوں کو اُلٹ کرتا ہے اللہ مارا یعنی کہ وہ منحوس کہل ہیں یا جس کو کسی کو بدوا دی جاتی ہے کنڈی کی آواز کون ہے یہ نامراد آج کے دور میں باہر دروازے کے اوپر دور بیل لگی ہوتی ہے جو جا کر لیکٹرک بیل ہوتی ہے گاروالے کو مطلع کیا جاتا ہے کسی قیامت کا لیکن اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا دروازوں کے باہر جو زنجیر لگی ہوتی تھی جس کے ساتھ تالہ لگا کے بند کیا جاتا تھا زنجیر کو دروازے کے اوپر کھٹایا جاتا تھا اندرہ آواز جاتی تھی اور پتشلتا تھا کوئی آیا ہوئے ارے للو دیکھو یہ کون کوارٹ وڑے جا رہا ہے للو دور سے سکا ہے بی بی جی کوارٹ کہتے ہیں دروازے کے دو پل جو دو پٹ ملائے جاتے ہیں ان کو کوارٹ کال جاتا ہے آئی سے پہلے جو آئی سے پہلے تھے گھروں کے اندر جا پانی کا جو ایک سپلائی کا بندبست ہو گیا گھروں کے اندر جا وہ پانی دستیاب ہوتا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا تیس چالیس سال پہلے تک تیس سال پہلے تک تو اس وقت میں ایک آدمی چمڑے کی بنی ہوئی مشک میں پانی بھار کر بھائر سے گھروں کے اندر پہنچاتا تھا اس کو سکا یا بہشتی کہتے تھے بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بخت اس زور سے کنڈی کھٹ کٹ آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ کتنے زور سے کیوں کھٹ کٹ آ رہا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اب طلبہ آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے کہ بیوی جو کتنی خیر سے وہ سمجھ دار ہے کہ وہ باہر سے آدمی آ رہا ہے اس کو کیسے پتا ہے گھر میں کوئی مریض ہے یا بیمار پڑا ہوا لیکن اس کو کوئس نہیں ہے ڈاکٹر نے تاقید کر رکھیے کہ شورو گل نہ ہونے پہ اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا اچھی خاصی دوپیر ہونے کو آگئی یعنی کہیں کہ اس سکے کو ڈانٹے کہ وہ اپنی دیر سے کیوں پانی لے کرے کافی دوپیر ہوگی صبح صبح پانی لائے کر کال سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے لگ کر دوں گی یعنی اس سے کام کروانا شراب ہوگی پیندام رات کو بیسیوں مرتبہ کہا چکیوں کیوں کہ صبح صبح رے ہو جائے کرے کان پر جوں نہیں رنگتی کان پر جوں نہیں رنگتی بالکل اثر نہیں ہوتا میاں ارے بھئی اب بخشو اسے یعنی کہ اسے چھوڑو محاف کرو اب اسے بی بی بخشن کیسے ذرا ترہ دو دے یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں ترہ دیں تھوڑی شن کو رائت دے دیں میاں ہوں کراتا ہے بی بی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے میاں ہوں بی بی للو سے کہوں آ کر دبا دے میاں پھر موں میں جواب دیتا ہے بی بی یہ دیکھو جہاں انگیٹھی پہ رکھی ہے آپ بتائیں آپ سے آپ آگئی یہاں پاؤں تھے اس کے یہ سب رکھتے ہیں اس للو کی ہیں یعنی اس انگیٹھی کا ذکر جو گھنٹی تھی اس کا ذکر کر رہی ہیں آپ جہاں پر انگیٹھی پہ رکھی ہوئی ہے اس سے پہلے یہاں تھے انگیٹھی اس گھنٹی یہ پرانے گورہ میں تو آتشدان بھی کہتے ہیں جہاں پر آگ جلائی جاتی تھی اور کامرہ گرم کرنے کے لیے لیکن بعد میں وہ چیز جہاں سیجاوٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو ہم جو سیجاوٹ کے شیعہ وغیرہ انگیٹھوں کو ہم شو پیس کہتے ہیں وہ وہاں پر ہم آج کل رکھتے ہیں کہ ہم باغتی قسم کھا رکھی ہے کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا اب وہ للو کو کوئیس رہی ہے کہ وہ چیزوں کو آگے پیچھے آہ جو کر دیتا ہے اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو آتھ لگاتا کیوں ہے للو ارے للو اس کو بلاتی ہیں میاں آرے بھئی کیوں ناہک گول مچا رہی ہو گھنٹی رات میں نے خود میز پاسے اٹھا کر انگیٹھی پا رکھتی تھی ہم کراتا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ناہک گول مچا رہی ہے نہیں خامخواہ شور مچا رہی ہیں بے مقصد شور مچا رہی ہیں وہ گھنٹی ہے وہ میاں نے خود اٹھا کر وہاں رکھتی بیوی تم نے اے وہ کیوں میاں نے بار بار بجائے جا رہا تھا میرا دم الجنے لگا تھا یعنی کیوں گھنٹی بار بار بچا بجا رہا تھا تو انہوں نے اٹھا کر وہاں رکھتی للو آ کر مجھے بلائے بیوی جی بیوی کمبخت اتنی دیر سے واضح دے رہی ہوں کہاں مار گیا تھا للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا صبح اصفرے کہا تھا کمبخت ہو جی اب تک ریٹھے نہیں مل چکے للو جی مولد بھی ملے ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی پلا لیتا ہے تو کلاس ریٹھے جو ہیں یہ ایک درخت کا ایک اخروٹ نبھا ایک کہہ لیں کہ بھال سا ہوتا ہے جس کو خوش کر کے کوٹ کر اس سے جو ہے وہ ایک شمپو نموہ چیز بنتی تھی جس سے خواتین اپنے بال دویا کرتی تھی سر کے اور اس سے کبھال شمپو کا کام جو آرکل ہوتا ہے وہ ریٹھوں سے ہی لیا جاتا تھا اب یہ تمام چیزیں تیار ملتی ہیں اور بہت ساری سہولیات ہو گئی ہیں اس سے پہلے یہ ایسا نہیں تھا بلکہ یہ چیزیں خود سے تیار کرنے پڑتی تھی تو بیوی سے کہے بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے بیچارے کو سرک جانے کو فرصت نہیں ملتی سرک جانے کو فرصت نہ ملنا بلکل ہی فارغ نہ باغ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گبرائے گا تمہارا میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں یعنی کہ آپ جائیں نہیں کام ہوگا کوئی جی نہیں گبرانے والا دوسرین اس کے ساتھ ہم نے جو آج کی سبقی فانگی تھی پڑھ لیا ہے اس کو پورا کر لیا ہے باقی سبق انشاءالام بعد میں پڑھیں گے اس کے ساتھ اب آپ کو ہومورک دیا جا رہا ہے یہ صفحہ نمبر انصر کی خط نمبر چار ہے اردو کوائدو انشاء میں یہ آپ نے لکھنا بھی ہے یاد بھی کرنا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت اگر تبدیلی آپ کر سکتے ہیں اپنے طور پر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر چوہتر پر دکاندار اور خریدار کے درمیان مقالمہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور اس کے اندر جو قیمتیں لگی ہیں وہ آج کل وہ قیمتیں نہیں ہیں آپ پانس روپے کر مال اور جوڑے جرا وغیرہ نہیں ملتے ان کی قیمتیں آج کے حساب سے لکھنی ہیں اور ڈالا کو بہتر کر کے تھوڑا آپ نے اس کو تہرین کرنا ہے یہ آپ کا ہون ورک ہے اور یہ آپ کا چیک بھی ہوگا اس کے ساتھ یہ آج کا آپ کا سبق ختم ہوگا اور انشاءاللہ اگلا سبق جب ہم پڑھیں گے بھکیہ سبق کی اس میں ہم پڑھیں گے اللہ حافظ شيئے مسلم